فلسطین میں یہودی لیکن یورپ میں گریس کا ریلیجن سب سے پاورفل ریلیجن تھا ہر اولمپک سے پیلے گیارہ لڑکیاں گریس کے سٹی اولمپیا کہ اسی ٹیمپل کے سامنے آگ جلاتی ہیں باکسیں بلکل آج کی طرح باکسیں جس میں فائٹرز اس زمانے میں بھی گلوز پین کر لڑتے تھے گلیڈیٹرز آپس میں لڑتے تھے دینف Daarیوں Delete دینے میں ایک دن Lima Eyes really شود pil شروری اسیوٹیوپ چینل طائمwe 2018 اہم ہاں اوہ اے اس Territor این اعلیہ یہ اوہ جتو تک میں نے ہی آدھا اللہمپکس سٹارٹ ہوئے ہیں اٹھارہ سو نبی کے چیانوے دے قریب شہن تے ایک سو پچی کے ٹھائی سال ہوئے ہیں اللہمپکس چالتے ہیں سو دیکھ دے ہیں کہ اے دے ویچ کی پرسپیکٹیو ہے کی ان ادھا پوائنٹ آبیو ہے آہ ویڈیو دیکھ دے ہیں بینا کس در تو میک شور کہ وہ اس تل دا اینٹ آج پوری دنیا سے اس سال 3 بلین لوگوں نے اللہمپکس دیکھا جس میں دنیا کے 207 کنٹریز نے حصہ لیا یہ ہسٹری میں سب سے بڑا اولیمپکس تھا لیکن ان سارے کنٹریز میں بھی ایک کنٹری مسنگ دی دنیا کی سب سے بڑی کنٹری کیونکہ اولیمپکس سے پہلے ہی رشیا کو بتا دیا گیا تھا کہ اس کی یکرین پر ظلم کی وجہ سے اسے اولیمپکس میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا بر اتھا سیم ٹائم اس سال اسرائیل نے ایک گولڈ میڈل اور ساتھ سلور میڈلز کے ساتھ اپنی ہسٹری کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کی ہے تو کیا صرف رشیا ظالم ہے اور اسرائیل ظالم نہیں ہے اصل میں اولیمپکس صرف ایک گیم نہیں ہے بلکہ اولیمپکس ہمیشہ سے دنیا کی پولٹکس کے ساتھ کنیکٹڈ رہے ہیں اور اس اولیمپکس کی کہانی شروع ہوتی ہے آج سے دو ہزار آٹھ سو سال پہلے اس وقت گریس کے سب سے بڑے ریلیجن کے خدا زیوس کے ساتھ آج سے دو ہزار آٹھ سو سال پہلے دنیا میں کچھ ہی بڑے ریلیجن تھے ایجپٹ میں فیرونو کا ریلیجن انڈیا میں ہندوزم اور فلسطین میں یہودی لیکن یورپ میں گریس کا ریلیجن سب سے پاورفل ریلیجن تھا اور اس ریلیجن کا سب سے بڑا خدا تھا زیوس تو اس زمانے کی گریس کے بادشاں نے اپنے کیپٹل اولیمپیا میں زیوس کی عبادت کے لیے ایک بہت بڑا ٹیمپل بنایا اور اسی ٹیمپل کے ساتھ ایک سٹیڈیم بنایا جسے اس زمانے کی گریس زبان میں سٹیڈیون کہا جاتا تھا اور جو بات میں لیٹن اور انگلیس زبان میں سٹیڈیم بن گیا مطلب سٹیڈیم کا یہ لفظ دنیا میں آیا ہی اولمپکس کی وجہ سے اور آج تک اس ٹیمپل اور اس سٹیڈیم کی روینز گریس کی اولمپیا سٹی میں موجود ہے سٹیڈیم بنانے کے بعد دنیا کے پہلے اولمپک گیم سٹارٹ ہوئے لیکن بادشاہ نے اولمپکس صرف گیمز کے لیے نہیں بلکہ زیوس کی عبادت کے لیے سٹارٹ کیے تھے اسی لیے سب سے پہلے لوگوں نے جا کر ٹیمپل میں پہلے زیوس کی عبادت کی جس کے بعد ان میں سے گیارہ لڑکیوں نے زیوس کے ٹیمپل کے سامنے ایک بہت بڑی آگ جلائے اتنی بڑی آگ کہ اولمپکس کے سارے گیمز ختم ہونے تھا یہ آگ جلتی رہے یہ سٹوری اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج بھی اسی ایک سیکٹ طریقے سے ہر اولمپکس سے پہلے گیارہ لڑکیاں گریس کے سٹی اولمپیا کہ اسی ٹیمپل کے سامنے آگ جلاتی ہیں اور پھر اسی آگ سے ایک ٹارچ جلائی جاتی اور اس ٹارچ کو بغیر بجائے گریس میں اولمپیا سٹی سے اس سٹی کے طرف لے جائے جاتا ہے جہاں اولمپکس کی اوپننگ سیرمنی ہو رہی ہوتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے جس میں ہزاروں لوگ گریس کے اس سٹی سے بھاگ بھاگ کر اس سٹی تک یہ ٹارچ پہنچاتے ہیں اور جیسے یہ ٹارچ اس سٹی پہنچتی ہے وہاں سے اولمپکس شروع ہو جاتے ہیں مطلب اولمپکس جب شروع ہوئے یہ سپورٹ سے زیادہ ایک ریلیجیس ایکٹیوٹی تھی اور اس میں پہلے پہلے صرف کچھ ہی گیمز تھی جیسے کہ رننگ، ریسلنگ اور جیولن تھرو وغیرہ اور پھر آہستہ آہستہ یہ گیمز بڑھتی گئی اور انہیں دیکھنے دور دور سے لوگ آنے لگے اور پھر اس میں ایک بہت فیمس گیم ایڈ کر دی گئی باکسنگ بلکل آج کی طرح باکسنگ جس میں فائٹرز اس زمانے میں بھی گلوز پین کر لڑتے تھے جسے گریس میں بنائے ہوئے انشن پینٹنگز اچھی طرح دیکھا جا سکتا ہے گریس میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اولمپکس اتنا فیمس ہو چکا تھا کہ ہر بچہ بڑے ہو کر اولمپین ہی بننا چاہتا تھا جس کا گریس کو ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہو کہ ان اولمپکس کے سخت کمپیٹیشن کی وجہ سے گریس کے وارئیرز دنیا کے سب سے پاورفل وارئیرز بن گئے جس میں سب سے خطرناک وارئیرز تھے سپارٹنز مطلب اولمپک گیمز کی وجہ سے گریس میں فیزیکل فٹنس کا کونسپ بہت ہی بڑھ گیا اور اگر آج بھی دیکھا جائے تو اس وقت گریس میں جتنے بھی سکلچرز بنائے گئے تھے ان میں ہمیشہ بہت ہی فٹ بوڈیز کو دکھایا جاتا ہے اولمپکس کے پانچ سو سال بعد بھی گریس کے وارئیرز تو سب سے طاقتور تھے لیکن یہ ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے جس کی وجہ سے باہر کی دنیا کو ان کی طاقت کا کوئی خاص اندازہ نہیں تھا لیکن پھر اولمپکس کے پانچ سو سال بعد کنگ فیلپ نے پورے گریس کو یونائٹ کر دی اور ان کی آپس کی ساری جنگوں کو ختم کر دی اور پھر اسی کنگ فیلپ کے بیٹے کا نام الیکزینڈر ڈا گریٹ تھا جس نے گریس کے ان وارئیرز کی ایک بہت بڑی آرمی بنائیں اور آخر اس کی ایمپائر گریس سے لے کر پاکستان اور انڈیا کی بورڈر تا پہنچ گئی لیکن الیکزینڈر ڈا گریٹ اتنی بڑی ایمپائر بنانے کے بعد صرف تھرٹی ٹو بتیس سال کی عمر میں فوت ہو گئے اور الیکزینڈر ڈا گریٹ کے مرنے کے ساتھ اس کی اتنی بڑی ایمپائر کے جنرلز آپس میں لڑنے لگے اور آخر الیکزینڈر کی ایمپائر چار حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے ان میں سے ایک حصے کا پاکستان پر بھی کنٹرول تھا اور پھر آنے والے کئی سو سال تک انہی گریک لوگوں نے پاکستان کے نورت اور ویسٹ پر حکومت کی اور یہی پر یہاں کی لوکل لوگوں کے ساتھ مل جھل کر رہنے لگے آج بھی پاکستان کے نورت میں ایک قبیلہ ہے کیلاش جو کلیم کرتا ہے کہ وہ اسی الیکزینڈر ڈا گریٹ کی آرمی کی اولاد ہے پاکستان کے نورت کے لوگ باقی پاکستانیوں اور انڈین سے بہت ڈیفرنٹ مددب ان کی بلکل یورپیانز کی طرح بلو آئیز اور بلونڈ بال ایکارڈنگ تو سائنس بلو آئیز دنیا میں سب سے پہلے یورپ میں ہی پائی جاتی تھی اور کہا جاتا ہے کہ اسی الیکزینڈر ڈا گریٹ کی آرمی نے یہ جینز پاکستان کے نورت تک پہنچائی لیکن ابھی تک یہ ساری باتیں سائنٹیفکلی پرووڈ نہیں ہوئی سو ناو ناو الیکزینڈر ڈا گریٹ نے صرف دس سالوں میں یہ جو اتنی بڑی ایمپائر بنائی تھی کچھ ہی سالوں میں چار حصوں میں ڈیوائٹ ہو گئی اور اس سے آہستہ آہستہ اس گریک ایمپائر کی طاقت کمزور ہونے لگی اب جب یورپ کی گریس ایمپائر خراب ہو رہی تو اسی گریس کے ساتھ ہی ایک دوسری سٹی رونگ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی جو آہستہ آہستہ بڑھ کر رومن ایمپائر بن گئی اور یہ ایمپائر اتنی تیزی سے پڑھ گئی کہ انہوں نے الیکزینڈر ڈا گریٹ کے گریس کو بھی فتح کر لیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ گریک ایمپائر ختم ہو گئی کیونکہ گریس اور روم میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا یہ ایسا ہی تھا جیسے یونائٹڈ کنگڈم اور امریکہ کا فرق کیونکہ یہ دونوں کنٹریز ایک ہی ریلیجن کو ماننے والے تھے لیکن ان کی ریلیجن میں بس تھوڑا سا ڈیفرنس تھا کہ گریس میں لوگ زیوس کی عبادت کرتے اور رومن ایمپائر میں لوگ زیوس کی ہی عبادت کرتے لیکن یہاں زیوس کا نام زیوس نے بلکہ جوپیٹر تھا اور ہمارے سولر سسٹم کے سب سے بڑے پلانٹ جوپیٹر کا نام بھی اسی رومن ایمپائر کی خدا کے نام پر رکھا گیا تھا تو رومن ایمپائر نے گریک کلچر کو تباہ کرنے کے بجے ہیں اسے اور آگے بڑھا ہے اور اولیمپکس کی گیمز کو بھی گریس سے اٹھا کر اپنے کیپٹر روم لے کر آئے پہلے تو کئی سال رومن ایمپائر میں اولیمپکس اسی طرح ہوتا رہا مطلب پہلے عبادت پھر آگ اور پھر آخر میں گیمز اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک اولیمپک گیمز کو تو چالیس ہزار لوگ بھی دیکھنے آئے اس زمانے میں چالیس ہزار لوگ جب دنیا کی عبادی ہی کچھ کروڑ لوگوں کی تھی رومن ایمپائر اس کے بعد ہر طرف پھیلتی گئی اور دنیا کی سب سے پاورفل ایمپائر بن گئی لیکن آہستہ آہستہ رومن اولیمپکس کے سیمپل سٹائل سے بور ہونے لگے تو انہوں نے ان اولیمپک گیمز سے انسپائر ہو کر نئی بہت خطرناک گیمز بنانا شروع کی جیسا کہ گلیڈیٹرز جس کے لیے رومن ایمپائر کے کیپٹل میں بڑے بڑے سٹیڈیمز بنائے گئے جہاں ہزاروں لوگوں کے سامنے گلیڈیٹرز آپس میں لڑتے تھے اور جیتا وہی تھا جو زندہ رہے اسی طرح رومن ایمپائر کی لوگ آیاشیوں میں زندگی گزارتے رہے اور آہت سے اگزیکلی دو ہزار سال پہلے جب رومن ایمپائر اپنے پیک پر تھی تو اسی رومن ایمپائر کی ایک پروونس فلسطین میں ایک آدمی جو بنی اسرائیل میں سے تھا اس نے اللہ کی طرف سے رسول ہونے کا دعویٰ کیا عیسیٰ علیہ السلام جس کا سب سے پہلے تو اس کے اپنے لوگوں یہودیوں نے ہی امکار کر دیا اور پھر سازش کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو رومن ایمپائر کے ہاتھوں سے مارنے کی کوشش کی لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا اسی طرح چلتی رہی اور لوگ اس واقعے کو بالکل بھول گئے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز جو تھوڑے صحیح تھے لیکن وہ رومن ایمپائر میں کرسچینٹی کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہے اور یہ وہ کرسچینٹی نہیں تھی جو آج کل ہے یہ کرسچینٹی کی بہت ہی انشنٹ پیور فارم تھی عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد رومن ایمپائر میں گلیڈیٹرز کی گیم اتنی فیمس ہو گئے کہ ان کے ایک بادشاہ نے دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم بنایا The Colosseum جہاں اس زمانے میں آج سے دو ہزار سال پہلے ساٹھ ہزار لوگ یہ گیمز دیکھا کرتے تھے اب یہاں سے ہسٹری کا سب سے بڑا شفٹ آنا شروع ہو اور کرسچینٹی جو آج دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن ہے جسے 2.3 بلین لوگ فالو کرتے ہیں پہلی دفعہ مضبوط ہونے لگی کیونکہ وہ رومن ایمپائر جس نے خود عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی تھی اب خود کرسچین بننے والا تھا رومن ایمپائر کے کرسچینٹی کے طرف جانے میں ایک سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے لیکن یہ وہ سٹوری ہے جسے کرسچینز مانتے ہیں ہو سکتا ہے سچ ہو ہو سکتا ہے نہ ہو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 100 سال بعد کرسچینٹی آہستہ آہستہ رومن ایمپائر میں پھیلنے لگی اور رومن ایمپائر انہیں روکنے کے لیے ان کے سکولرز پر بہت سخت ظلم کیا کرتی تھی اور ان میں سے ایک بہت بڑے کرسچین پریسٹ اگنیشیس کو تو بادشاہ نے خود روم بڑا کر کولسیم میں بھیجا اور پھر ہزاروں لوگوں کے سامنے کرسچینز کے اس سکولر اگنیشیس کو ایک بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا یہ دیکھنے کے لیے پورا کراؤٹ ایکسائٹمنٹ میں نارے لگانے لگا لیکن اگنیشیس اس شیر سے بھاگنے کے بجائے بلکل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تو شیر اس کے پاس چل کر آیا اور اسے کھانے کے بجائے اس کے سامنے بیٹھ گیا یہ دیکھ کر رومن بادشاہ ٹراجن اور ہزاروں لوگوں کا کراؤٹ جو اب تک بہت چیخے مار رہا تھا بلکل خاموش ہو گیا کیونکہ اس سے پہلے کسی نے بھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا آخر شیر نے کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اگنیشیس پر حملہ کر کے اسے کھا لیا لیکن یہ واقعہ بہت تیزی سے پورے رومن ایمپائر میں پھیل گیا اور لوگ اس کی اس قربانی سے امپریس ہو کر کرسچینٹی کی طرف آنے لگے اس طرح رومن ایمپائر آہستہ آہستہ اپنے ریلیجن کو چھوڑ کر کرسچینٹی کی طرف آنے لگی اور اگنیشیس کے اس واقعے کے دو سو سال بعد ایک رومن بادشاہ کانسٹنٹین نے کرسچینٹی قبول کر لی اور اس طرح پوری رومن ایمپائر کرسچن ہو گئی کرسچن بننے کے بعد رومن ایمپائر کے بادشاہوں نے پرانے زمانے کے سارے بتپرستی اور آئیڈالٹری کے رواج ختم کر دی جن میں سے ایک اولیمپک گیمز بھی تھے کیونکہ ایز وی نو اولیمپک صرف گیمز نہیں بلکہ زیوس کی عبادت کیلئے کی جاتی تھی کرسچینٹی اور اولیمپکز کی یہ دشمنی بہت ہی پرانی ہے اس سال دوہزار چوبیس کے اولیمپک گیمز کی اوپننگ سیرمنی میں یہ ویڈیو پلے کی گئی تھی جس میں کرسچینٹی اور کرسٹنز کا بہت سخت مزاق اڑایا گیا تھا کیونکہ یہ ویڈیو کرسچینٹی کی سب سے مشہور پینٹنگ کو بگاڑ کر بنائی گئی تھی تو اگر دیکھا جائے تو اولیمپکز نے ان اوے کرسچینٹی سے اپنا بدلہ لے لیا اس کے بعد اولیمپک گیمز تو رومن ایمپائر سے ختم ہو گئے لیکن آہستہ ہستہ رومن ایمپائر بھی اس سے بہت سال بعد کافی حد تک ختم کر دی گئے کیونکہ رومن ایمپائر کا بہت بڑا حصہ خلافت راشتہ نے فتح کر لیا تھا جس کے بعد اگلے چھے سو سال تک مسلمان دنیا کی سوپر پاور رہے اور پھر مسلمانوں کی اس طاقت کو بھی چھے سو سال بعد چنگیز خان اور اس کی اولاد نے ختم کر دیا منگول ایمپائر نے عرب خلافت کو تو ختم کر دیا لیکن اس کے بعد ایک نئی خلافت شروع ہوئی عثمانیہ خلافت جس نے باقی بہت بڑے علاقے کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ پہلی دفعہ مسلمانوں کی طرف سے گریس کو بھی فتح کر لیا لیکن دنیا کی ہر ایمپائر کی طرح آہستہ آہستہ آٹومن ایمپائر بھی کمزور ہونے لگی اور آج سے دو سو سال پہلے اس کے بہت ہی امپورٹن پروفنس گریس نے بغاوت کر دی اور آٹومن ایمپائر سے آزادی لے کر ایک انڈیپینڈنٹ ملک بن گیا اب جب گریس بہت سال بعد اپنی آزادی سیلیبریٹ کر رہا تھا تب ہی گریس کے ایک جرنلس نے اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا کہ اب جب ہم آزاد ہو چکے ہیں تو ہمیں اپنے پرانے گریگ کلچرز کو واپس زندہ کرنا چاہیے جس میں اس نے آج سے دو سو سال پہلے پہلی بار اولیمپک گیمز کو واپس لانے کا ذکر کیا اور آخر ایٹین نائنٹی سکس میں دو ہزار آٹھ سو سال پرانی گیمز اور اولیمپک دوبارہ شروع ہوئی پہلے کچھ سالوں میں اس میں صرف تھوڑے ہی گیمز تھے لیکن آہستہ آہستہ امریکہ اور یورپ کی سپورٹ سے اولیمپک بہت تیزی سے دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ بن گیا جس میں پوری دنیا کے کنٹریز حصہ لینے لگی اور اتنا فیمس ہونے کے بعد اولیمپک صرف گیمز نہیں رہی بلکہ کچھ پاورفل کنٹریز کے لیے اپنی طاقت دکھانے کا ذریعہ بھی بنے کیونکہ پچھلے سو سالوں میں جو بھی کنٹری اولیمپک کی سب سے زیادہ گولڈ میڈلز جیتی ہے وہ وہی کنٹری ہوتی ہے جو اس وقت دنیا کی سوپر پاور بننے والی ہوتی ہے جس میں امریکہ تو پچھلے سو سالوں سے سوپر پاور ہونے کی وجہ سے ہمیشہ سب سے زیادہ گولڈ میڈلز جیتا آ رہا ہے لیکن پچھلے سو سالوں میں جس نے بھی امریکہ کی پاور کو چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے اس نے اکنومک میلٹری اور باقی ساری فیلڈز کے ساتھ ساتھ اولیمپکس میں بھی اسے ہرانے کی کوشش کی فور ایکزامپل ورڈ وار ٹو سے پہلے جرمنی میں جب ہیڈلر کی نازی گورمنٹ اس سال سب سے زیادہ گولڈ میڈلز جرمنی نہیں جیتے تھے کیونکہ تب جرمنی یورپ کی سب سے بڑی سوپر پاور بن جکی تھی ورڈ وار ٹو کے بعد جرمنی کی طاقت تو ختم ہو گئی لیکن اس جنگ کے بعد ایک نئی سوپر پاور دنیا کے سامنے آئی سوویت یونین جس نے دوبارہ آ کر امریکہ کی طاقت کو چیلنج کرنا شروع کیا اب جب سوویت یونین بھی سوپر پاور بننے کی طرف جا رہی تھی تو اس نے اگلے نو میں سے چھے اولیمپکس میں سب سے زیادہ گولڈ میڈلز حاصل گیا لیکن آج سے آرموست تیس سال پہلے افغانستان پر حملے اور کچھ ایکنومک مسئلوں کی وجہ سے سوویت یونین بھی ختم ہو گئی جس کے بعد امریکہ دنیا کی واحد سوپر پاور رہ گئے اور اگل اولیمپکس میں سب سے زیادہ میڈلز بھی امریکہ ہی جیتنے لگا لیکن اچانک چائنہ دنیا میں بہت تیزی سے آگے آنے لگا اور ایک بار پھر کچھ ہی سالوں میں چائنہ یو ایس اے کی طاقت کو دوبارہ چیلنج کرنے لگا اور تب سے لے کر آج تک پوری دنیا اس کنفیوجن میں کہ چائنہ اور یو ایس اے میں کون سوپر پاور بن کر سامنے آئے گا اور ان دونوں کی یہی لڑائی اولیمپکس میں بھی چل رہی ہے جس میں اس سال 2024 کے اولیمپکس میں دونوں کنٹریز نے بلکل ایکول 40 گولڈ میڈلز حاصل کی ہے اور دنیا میں بھی ایک ایسی سچویشن ہے کہ جب چائنہ اور یو ایس کی طاقت آلموسٹ برابر ہونے کے قریب ہے تو مطلب پچھلے سو سالوں سے اولیمپکس صرف ایک گیم نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی طاقت اور انفلوئنس دکھانے کا ایک ذریعہ ہے سبسٹرائب مسلمز ہندوز سب پورا ورلڈ کماتا ہے انہوں نے ہیسٹوریکل جنیاں بھی ایمپائر سی آٹو منم پائے رہ جاندو جی ہیں مطلب سوویت یونین سارا گوش ورلڈ بور تک پہنچ گے مطلب امیزنگ سی ہے زبردستی کافی انفرمیٹیو ویڈیو سے میں انتا بہت دن لگیا ہے یہ ویڈیوز دیکھنا میں بہت پساند ہے بہت سو تھا انہوں بھی مزا آیا بڑیاں اچھیاں کلنا دسکانے دیکھتے ہیں جیڈی کنٹری جہدہ گولڈ میڈل ہیں دی ہے اوہو اوہو دب دبا باندھا ضرور ہے پولیٹی کلی اوکی نیک سٹرونگ باندھی ہے سوپر پاور دی ویڈی اینڈ تکا لگیتے ہو دوچھ میں تھوڑا کنفیوز ہے کہ گیمز نو لیکی کوئی ادھا ڈیسائیڈ نہیں ہندھا کہ سوپر پاور کے دی ہے دیکھو ایڈان نو بہت ہے کہ ادھا مطلب کی ہے ہونا نا جہاں تھوڑا ہے تو ڈیپ لی ہو ریسرچ کریں گے پھر ہی آپ انہوں پتہ لگنا کہ کی سا اپتہ بہت ہے انڈیا تھا اس پر ہی کوئی گولڈ نہیں آیا پاکستان تھا ضرور ہے ٹھیک ہے نیسی آئی دیکھ ویڈیو تو انہوں کی تلکی 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 کریں جہاں تو بلا میک شور یو ہیڈ دیکھ سبسکرائب